کو آگے بڑھاتے ہیں جنوبی ایشیا میں پائیدار احمد کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے غزہ میں لڑائی کرنے کے لیے بند کروانے کے لیے انتونیو گوتریز کا کردار ادا کرے آرمی چیف جنرل آسمونی کی نیو یورک میں یو این سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ملاقات میں گفتگو سیکیٹری جنرل یو این نے فروغ احمد کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سرہا آرمی چیف جنرل آسمونی کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری ہے پاکستان کا اہم امور پر نکتہ نظر بھی موسیر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے کہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں مغبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف فرضی ہیں آرمی چیف جنرل سید آسمونی کا نیو یورک میں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ملاقات میں واضح پیغام آرمی چیف نے جمعہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی یک طرف اور غیر قانونی بھارتی کوششوں کی مضمت کی آرمی چیف نے یورک سیکیٹری جنرل سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر اظہار خیال کیا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا آرمی چیف نے کہا یورک سیکیٹری جنرل غزہ میں لڑائی بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں مسئلہ کا پائدار حل دو ریاستی حل میں موجود ہے غزہ کے شہریوں کو خاطر خواہ انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے یون سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس نے فروغ ام کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی امریکی اعلی حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں آرمی چیف نے سیکیٹری آف اسٹیٹ ڈیفینس سیکیٹری ڈیپٹی سیکیٹری آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں کی ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سی جے سی ایس سے کامیاب ملاقات کی آرمی چیف کے کامیاب دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا آرمی چیف کے دورے سے پاکستان کا اہم امور پر نقطہ نظر بھی موسر طریقے سے اجاگر ہو رہا ہے موسیقی بلیٹن میں وقت